جی ایم ایم اور کانگریس کر رہے ہیں وہ آپ کے سمجھ اس لیے رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ پیڑا جھار کھنٹ کی جنگتہ کی ہے سب سے پہلے بھارتی جنگتہ پارٹی نے بھگوان برسا مندہ جی کی سیکھ کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کہی روٹی بیٹی اور ماتی ہم نے دیکھا کس طرح سے گھس پیٹھی ہے جو کانگریس گھسواتی ہے ان کو یہاں دھماد بنا کے ان کے ووٹ بانگ کے لیے تشتی کرر کی راج دیتی کرتی ہے تو آج یہ پوچھا جائے گا بیٹی ہماری ماتی ہماری روٹی ہماری تو ان گھس پیٹھیوں کا کیا کام ہے یہ پوچھا جائے گا اور یہ اس کے پوچھا جائے گا کیونکہ ایک طرف دکاس کی بات کر رہے ہیں آدھرنی پردان منتری جی ہم سب کے آدھرش ہیں گرے منتری شریعہمیت شاہ جی ہمارے پارٹی کے راشتے ادھیکش پردیش ادھیکش وکاس کی بات کر رہے ہیں جھارکھن کی اسمتہ کی بات کر رہے ہیں کس طرح سے سپشٹ کر دیا گیا ہے کہ گھس پیٹھیوں کو چن چن کے باہر کیا جائے گا اور کانگریس پارٹی اور جی ایم ایم کیا کہہ رہی ہے گھس پیٹھیوں کو چن چن کے ہماری بیٹیوں سے بیہ کر آئی ہے یہ بیہ ہوگا پھر ان کی زمین ہر پی جائے گی تو یہ بات آتی ہے ہماری ماتی کی ہماری بیٹی کی اسپیدہ کی اور یہ کہنا گلت نہیں ہوگا ایک نعرہ ایک ادھیک شہر ایک رہو گے تو سیف رہو گے بٹو گے تو کٹو گے یہ بات ہر بھارتی ناغرک کے دل میں پہنچ گئی ہے اور یہ مول منتر بن گیا ہے کہ ہمیں ایک جوٹ رہنا ہے جب ہم ایک جوٹ رہنے کی بات کرتے ہیں تو بڑی پیڑا سے میں کہتا ہوں جھارکھنڈ میں کانگریس کے پرماری ہیں گلام احمد میل ہم لوگ بات کر رہے ہیں آدی واسی سماج کی ہے the tribal people who are our brothers and sisters اور گلام احمد میل کہتے ہیں شبد شاہ میں لے کے آیا ہوں ایک دسمبر سے گیس سلنڈر صرف ساڑھے چار سو میں ملے گا نہ اس میں ہندو دیکھا جائے گا نہ مسلمان دیکھا جائے گا نہ گھس پیٹیاں دیکھا جائے گا کہنا کیا چاہتی ہے کانگریس پارٹی اور جے ایم ایم ہمارا حق چھین کے گھس پیٹیوں کو دے دیں گے اور ابھی تک اس بیان کا کھنڈن یا نندہ ملکہ ارجن کھڑکے جی جو اب دیکش ہے کانگریس پارٹی کے انہوں نے نہیں کری ہیمان سورین جی نے ایک شبد نہیں بولا راہول گانی سناٹا چپی سادے ہوئے ہے تو کیا یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی اپنے سنکل پتر میں پانچ پرنڈ کی بات کرتی ہے اور کہتی ہے پانچ سو روپے میں گیس سیلنڈر دیں گے دو گیس سیلنڈر مفت دیں گے یہ جو مہلائے ہیں ہماری بہنے ہیں ماتائے ہیں ان کے لیے بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ستہ رول پارٹی کہہ رہی ہے گھس پیٹیوں کو گیس سیلنڈر دیں گے ارے ہم بھی کہہ دیں اس منچ سے کوئی مائکہ لال نہیں ہے جو ہمارے بھائی بہنوں کا حق جو ٹرائیبز ہمارے بھائی بہن ہیں ان کا حق جو پچھڑے سماج سے آتے ان کا حق چھین کر ہمت نہیں ہے کہ گھس پیٹیوں کو دے دے ان گھس پیٹیوں کو تو یہاں سے نکالنا ہے کیونکہ اگر بھگوان برسا منڈا جی کی سیکھ سے سبق لیتے ان کے آدرشوں پر چلتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ گھس پیٹی کو بڑاوہ دیا جائے گا کیونکہ ایسے ہی سنسکرٹی نشت ہوتی ہے ایسے ہی سوابیمان کو ٹھیل پہنچتی ہے اور یہی کام جی ایم ایم اور کانگریس پارٹی کر رہی ہے دوسری بات ہم اگر کہتے ہیں پردان منطری شریف نریندر بودی جی کہتے ہیں ایک رہو گے تو سیف رہو گے یہ تو بچپن سے سکھایا گیا ہم سب ایک ہیں ہم بھارتی ہیں ہم ایک ہیں ہم سیف ہیں لیکن یہ کھراب نارا ہے جی ایم ایم کے لیے کانگریس کے لیے اور راشتر پرپیکش میں انڈی الائنس کے لیے کھراب نارا ہے لیکن اچھا نارا کیا ہے یہ ایک میں جمعیت علیمہ جلالوہردگا کا پیغام ہلے کے آیا ہوں اس کو پڑھ کے ناغرک شرمسار ہو جائے گا جھارکھنڈ کا ناغرک شرمسار ہو جائے گا یہ نندنی ہے کہتے ہیں جمعیت علمہ جلالوہردگا مسلمانوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ سب ایک جھوٹ ہو جائیں یہ لکھا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ سمدھان کا اُلنگا نہیں ہے کیا یہ ریپریزنٹیشن آف پیپلز آیٹ کا اُلنگا نہیں ہے اور کیا یہ موڈل کوڈ آف کانڈک کا اُلنگا نہیں ہے راہل گانڈی ایک ہاتھ میں کتاب لیے رہتے جس کے اُوپر لکھا ہوتا ہے بھارت کا سمدھان اندر کھولو تو کورے کاغذ کورے کاغذ کیوں کورے کاغذ میں جو ان کا تشتی کرل کا ووٹ بانک ہے وہ شریعہ قانون لگ دے وہ گھز پیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے یہ اپیل جو ہے یہ چنتہ جنک ہے ہمیں پورا وشواس ہے کہ جھارکھنڈ کی جنتہ ان کو ایسا قرارہ جواب دے گی ان کا استقر راجتک سماکت ہو جائے گا اور یہ دو وچاردھاروں کی لڑائی ہے اگر ان کی وچاردھارہ گھز پیٹیے ہیں تو ہماری وچاردھارہ جھارکھنڈ کے مول لیواسی انسوچت جن جاتی اور پچھڑے سماج سے جو ہمارے بھائی بہن آتے ہیں وہ ہیں تے ہو جائے کس کی وچاردھارہ میں شکتی ہے کون ٹکہ رہے گا اگر وہ بھارت ویرودی جھارکھنڈ ویرودی بات کرتے ہیں تو ہم لوگ دیش بھکتوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس پاون بھومی پر بھگوان برسا منڈا جی نے وہ کر دکھایا تھا جس کی کلپنا کوئی آدمی نہیں کر سکتا پراکرم دیش بھکتی اس کا پرتیق تھے وہ اس اس وچاردھارہ کو بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑھا رہی ہے اور سب سے زیادہ اہم بات جو میں آپ کے سمجھ شکتا جاتا ہوں پراوان کے ساتھ آیا ہوں جب ڈیموگرافک چینج ہوتا ہے چاہے وہ کسی بھی پردیش میں ہو ہم نے اسام میں دیکھا ہے ہم نے پچپ منگال میں دیکھا ہے اور جھاڑکن میں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے آپ کی اسپیٹہ پہ چھوٹ لگتی ہے تب ہی ہم نے بات کری بیٹی ہماری اپنی بیٹی اس کی اسپیٹہ سے چھڑ چھڑ نہیں ہوگی دوسری چھوٹ لگتی ہے آپ کی سنسکرتی پہ آپ کی سنسکرتی آپ سے چھین کے ایسا بدلاغ لاتے ہیں جو یہاں ہمارے بھائی بہن ہیں ان کو کتے یہ منظور نہیں ہے ہم جھاڑکن کی سنسکرتی کسی کو مٹانے نہیں دیں گے بلکہ یہ کہیں کہ چھونے نہیں دیں گے تیسری بات جب روزگار کے افسر ہیں بھارتی رمتہ پارٹی نے کہا ہے دو لاکھ ستاسی ہزار سرکاری نوکریہ ہم لوگ دیں گے یہ ہمارے پنچ پران میں ہے تو سب سے پہلے چھوٹ کس پہ لگتی ہے جو روزگار کے افسر ہوتے ہیں اور یہ ہم نہیں کہتے ہیں یہ سرگوٹ جالے سربلندہ سونوال کا کیس ہے آپ پڑھئے راشتر سرکشہ اور پردیش کی سرکشہ پہ خطرہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو گھسپیٹی ہے ان کو ہم سے پیار نہیں ہے ہماری ماتی سے پیار نہیں ہے انہیں ہمارے بھائی بہلوں سے پیار نہیں ہے ان کا مقصد کچھ اور ہے اور دکھ کی بات ہے راشتر سرکشہ کے ماملے میں جھارکنڈ کی سنسکرتی کے ماملے میں ہماری بہلوں کی بیٹیوں کی اسپتہ کی ماملے میں جھے میں اور کانگریس پارٹی چھپی سادے ہوئی ہے موہ میں دہی جم گئی ہے ان کے کیا یہ چنتہ جرک نہیں ہے کس طرح سے اور جس دیور کو اپنا دھرم نبھانا تھا وہ محلہ اسپتہ کے لیے ایک شبد نہیں بول پایا یہ چنتہ جرک ہے اور سب سے بڑی بات ہے دیکھئے میرے ہاتھ میں بیس سٹمبر دوہزار چوبیس کا اچھ ڈیالے کا ایک فیصلہ ہے اچ ڈیالے نے کیا لکھا ہے میں آپ کے سمکش رکھتے ہوئے پھر اپنی بات کو رکھوں گا اچھ ڈیالے نے ڈیموگرافک چینج کا جب مدہ اٹھا تو کہا it is in the view of the above that the court is satisfied and has reached to the conclusion that there is no denial that the problem of decline in demography of the tribal population and i repeat decline in the demography of the tribal population is currently affecting the population matrix of the state of jharkhand and then they went on to constitute a fact finding body in the next paragraph उन्होंने माना जो हमारी संस्कृती है उसको खत्रा है गुद्पेटियों से ये फैसला आज भी अडिग है अटग है इसको निरस्त नहीं किया गया तो ये जो पहलू हमने रखे हैं ये इसकी आवश्यक हो गए जेमेम और कॉंग्रिस को समझना होगा चुनाव आते जाते रहते हैं देश की सुरक्षा देशित जारखंड के निवासियों की पहचान उनकी संस्कृती उनकी एस्पिता इसके साथ खिलवार नहीं हो सकता है जो काम तुष्टी करण की राज़िती करते हुए गुस्पैठियों को अपना वोड बैं समझ के जेमेम और कॉंगरिस कर रही है और इसका करारा जवाब जारखंड की जनता देने जा रही है हमें यकीन है कि दो तिहाई सीटे भारतिय जनता पार्टी की और इंडिये की आएंगे और एक मजबूत संदेश तुष्टी करण करने वाली पार्टियों को जाएगा कि � अगर भरोसा करना है तो भारतिय लागरिकों पे करो भरोसा करना है तो उस प्रदिये जारखंड की जनता पे करो गुस पैठियों पे नहीं बहुत बहुत धन्यवाई अब मैं आगरा करता हूँ श्रीमान राजीव बिंदल जी से वह आप सभी को सभूदित करें जो हार गे मैं डॉक्टर आजीव बिंदल हिमाचल प्रदेश भारतिय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ मैं अपनी बात रखने से पहले एक मिनिट के एक आपको आडियो सुना रहा हूँ प्रियंटा गाड़ी पांचल रोजगार मिलेंगे जिस मेंसे एक लाख रोजगार पहले मंत्री मंत्र के प्रदेश भारतियों बैठक में टे करे जाएंगे और उसकी खोशना होगी दूसरा है कि एक लाख रोजगार देखेंगे 65,000 हार्टी कम्मेंट वेकिंसी पढ़ी हैं जो भाजपा सरकार ने नहीं भरी 35,000 हार नहीं वेकिंसी क्रेट करके एक लाख रोजगार देंगे इसके लावा हम पांच लाख रोजगार के लिए वस्था करेंगे अरा साल की उमर होने के बाद मारे मुखेमन से तुना से पर तेक मैला को चाहे एक परिवार में ठारा साल से उपर चाहे दो बीटिया भी जूना हो यो कट तरे कट 15,000 रुपया प्रतीमा मिलेगा यदि कि साल का ठारा हजार पया मिलेगा साथियों भगवान विर्चा मुंदा जय अंति है उसकी आपको शुप कामने गुरु पर्व है उसकी बधाई और जारखंड के निर्मान का दिवस है उसकी भी बहुत बधाई मेरा जारखंड की माटी से बहुत पुराना नाता है जब ये बिहार हुआ करता था 1978 में मैं कल्याना शुम में चिकित्सक के नाते होज अनजाती में काम करता रहा और कई वर्षों तक होज अनजाती के सरंडा फॉरेस्ट में चिकित्सा कारी करता रहा उस नाते मेरा संबंद है मैं जारखंड की इस धरा को पढ़ाम करता हूँ ساتھیوں یہ میں نے آپ کے سامنے ایک آڈیو چھوٹی سی کلیپنگ رکھے اس کے رکھنے کا ادیشی سپشت ہے کہ جو کانگریس نے کہا وہ نہیں کیا میں نے پریانکہ جی کی سٹیٹمنٹ آپ کو سنائی دوزار بائیس کے چناؤں سے پہلے ہیماچل پردیش کی ستہ کو ہتھیانے کے اور کھولے آم پوری ہیماچل پردیش کی دیواریں بھر دی گئی ایک لاکھ سرکاری نوکری پہلی کیبنٹ میں دی جائے گی یہ پریانکہ جی کہہ رہی ہیں اور اس کے علاوہ چار لاکھ پل ملا کر پانچ لاکھ نوکرییاں دی جائیں گی آج میں ہیماچل کی اور سے پہاڑ کی اور سے ہیماالے کی اور سے کہنے کے لیے آیا ہوں کہ پچھلے دو سال میں ورطمان کانگریس کی سرکار نے ایک بھی سرکاری نوکری نہیں دی ہے جو پہلی کیبنٹ میں ایک لاکھ نوکرییاں دینے والے تھے اس کے وپریت نوکری دینے والا سنستان وہ ہی بند کر دیا ہیماچل پردیش سرویس سیلیکشن کمیشن کو بند کر دیا اور دس ہزار آؤٹ سورچ کرمیوں کو نوکری سے برخاست کر دیا یہ اور کتنی اور کرنی کے اندر انتر ہے اسی اور کلپنگ کے اندر پریانکا جی کہہ رہی ہیں ہمارے مکہ منتری کہہ رہے ہیں ہیماچل پردیش کی اٹھارہ سال سے اوپر کی ہر ماں بہن بیٹی کو پندرہ سور پیان مہینہ ملے گا یعنی اٹھائیس لاکھ مہینوں کو پندرہ سور پیان مہینہ ملے گا آج بائیس مہینے بیٹنے کے بعد ہمارے مکہ منتری جگہ جگہ جا کر کہہ رہے ہیں ہم نے گارنٹی پوری کر دی پردیش کی بہنوں کو فوٹی کھوڑی بھی نہیں ملی اسی گارنٹی میں تین سو یونٹ بجلی فری دینے کی گارنٹی کی گئی فری بجلی تو کہاں دینی تھی ہماری سرکار نے بیجے پی کی سرکار نے ایک سو پچی یونٹ فری دی تھی اس کو بھی بند کر دیا اور ہمارے یہاں بجلی کا ریٹ چھالیس پرسنٹ تک بڑھا دیا کسان کے ساتھ دھوکہ کیا اسی گارنٹی میں کسان کو کہا کہ سو روپے لیٹر دودھ بکے گا چالیس روپے لیٹر میں دودھ اور رولتا پھرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور بھگیل صاحب آپ کے پڑوس سے آئے اور انہوں نے وہاں پر گارنٹی دی دو روپے کیلو گوبر خریدیں گے نہ دودھ خریدہ نہ گوبر خریدہ نہ روزگار دیا اور اس پرکار ایک کیموفلیج کر کے سطحہ تیالی آپ ہر روز میڈیا میں دیکھتے ہوں گے کس طرح شملہ کی سڑکوں کے اوپر اور بے روزگار پچھلے بائیس مہینے سے برف میں کڑکڑاتی تھنڈ کے اندر آندولن رتھ ہیں اور کرمچاریوں جن کے بوتے کے اوپر یہ سرکار ستاوے آئی تھی وہ کرمچاری لگاتار آندولن کر رہے ہیں اور ہیماچل کی جبردست بات آپ کے سامنے آئی ہوگی جہاں یہ گارنٹیاں دی تھی یہ سرکار ٹیکس والی سرکار بنی ہے انہوں نے ڈیزل پر ویٹ لگایا ڈالوں پر کھا دے تیل پر ویٹ لگایا ہیماچل میں سمنٹ بنتا ہیماچل میں سمنٹ سب سے زیادہ مہنگا ہے یہ ساری بات کے ساتھ ہیماچل کی کانگریس سرکار نے جی ایم ایم کانگریس یہاں پر ہکٹی ہے کانگریس سرکار نے ہر گھر میں ٹائلٹ پر ٹیکس لگانے کا کام کیا پچاس روپے آپ رتی ٹائلٹ اس سے بڑی حیرانی کی بات نہیں ہو سکتی اور آپ کے دھیان میں آیا ہوگا سموسہ کانڈ مانے مکہ منتری جی کو سموسے سرب کرنے تھے وہ ان کی سیکیورٹی کو پہنچ گئے اس کے اوپر سی آئی ڈی کی جانچ ہوئی لکھیت ریپورٹ اس کے اوپر سمیٹ ہوئی دوشیوں کے خلاف کاروائی کی سنتودی ہوئی اور یہ کہا گیا کہ یہ سرکار ویروہ دی قدم ہے میں سنکشیپ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کانگریس کی کرنی اور کتھنی میں پوری طرح انتر ہے ہیماچل پردیش میں اور سرکار اس سمیں کریش ہونے کی ستیتی میں ہے ستائیس ہزار کروڑ کا کرج بائیس مہینے میں لیا ہے سرکار نے اور تنکھا دینے کے لالے پڑے ہیں مجھے یہ کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ڈی اے کی سرکار موڈی جی کے نیتریتو کی سرکار وہی جھار کھنڈ کے کلیان کے لیے آگے بڑھ سکتی ہے جو ڈیموگریفک چینج کی بات ہوئی شملہ میں اور بائیس مہینے کی سرکار میں ہیماچل کے اتحاس میں کبھی آسانی ہوا کہ ہجاروں ہجار لوگ سڑکوں پر اترے ہوں پانچ پانچ منجلہ مجددوں کا نرمان ہوا ہو انا دھکرت روپ سے نرمان ہوا ہو اور اس کو لے کر کے ایشوز کھڑے ہوئے ہوں یہ ڈیموگریفک چینج جہاں جہاں کانگریس کی سرکار آتی ہے وہاں ان کو آشیرواد ملتا ہے مجھے اور آپ کے مہدیم سے جہاں جھار کھنڈ کی جنتہ کو آج کی اور مہت پورن پورنیما پر اور بھگوان ورشا بندہ کی جنتی پر اور بہت بہت بدھائی دینی ہے جھار کھنڈ نرمان دیوست کی بدھائی دینی ہے وہیں جھار کھنڈ کے بھائی بہنوں سے آگ رہ کرنا ہے کہ اینڈیے ماں نیموڈی جی اور بھاجپا کے ساتھ چل کر اپنے پرامت کو آگے بڑھانے کا کام کریں آج کے دن میں سنتھال پرگنا کے ان مہان ویروں کو جرور یاد کرنا چاہوں گا شدو کانو چاروں بھائی دونوں بہنیں جنہوں نے اس سمیں کرانتی کو جنم دیا اور وہ سنتھال پرگنا آج ڈیموگریفک خطرے کے اندر دکھائی دیتا ہے اتنی بات کہہ کر کے میں آپ کا دھنے واد کرتا ہوں بہت بہت دھنے واد اب میں تیلنگانہ کے ورشنیتا سانسد سمان ایٹالا راجندر جی سے آگرہ کرتا ہوں کہ آپ سبھی کو سمبودیت کریں گے میں سبھی پترکاروں کو نمسکار دیتا ہوں میں تیلنگانہ سے آیا ہوا ہوں میں فارمر فائنانس میریسٹر تھا فارمر ہیلتھ میریسٹر بھی تھا ابھی میں ایمپی ہوں ایک سال پہلے جو کانگریس پارٹی نے مینیفیسٹو گوشت کیا تھا ایک ایک گیرانٹی کو ایک گیرانٹی سونیہ گاندی ہاتھ میں سے راول گاندی موں سے ایک گیرانٹی پریانکا گاندی کے موں سے ایک گیرانٹی ایسا اچھے گیرانٹی کو کھوشت کیا تھا اس ٹائن پہ میں فارمر فائنانس میریسٹر گرناتی اس راج کے اندر تیلنگانہ راج کے اندر پانچ جزار کروڑ روپے ایکسٹرا ایکسپینڈیچر کرنے کا سرطہ نہیں یہ بول کے آپ بتا رہے مگر آپ جو کھوشت کر رہا ہے مینیفیسٹو کو دو لاکھ فرانم کھرچ ہونے کا جو مینیفیسٹو آپ بوشت کر رہا ہے میں جب پوچھا تھا ابھی ہمارا ہمارا ہماری پردیش کا دیکش بتایا تھا پہلے ایلیکشن ہماری پردیش میں ہوا تھا اس کے بعد ایلیکشن ہوا تھا کارناٹکہ میں اس کے بعد جو ایلیکشن ہوا تھا دیلنگانہ کے اندر ہماری پردیش میں ہماری پردیش میں ہوا تھا آج تک آج تک ایک آدمی فارمر کے لئے تو بہت کوشت کیا تھا وہاں پہ فر اینم فر ایکر دس سزار روپے رائد بندو نام سے جو ملتا تھا ان لوگ نے گوشت کیا تھا پندرہ آزار روپے فر مانک فر ایئر فر ایکر مر آج تک کچھ بھی نہیں دیا تھا جو لیس فارمر سہتا ہے جو لیس پہ جمین لے کے کلٹویٹ کرتا ہے ان لوگوں کو بھی پندرہ آزار روپے دینے کے لئے جو بہت کیا تھا آج دس آزار اس سے پہلے جو ملتا تھا وہ بھی قتم کر دیا اور جو پیڑی کے اوپر